اسلام علیکم فیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی گمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز غزہ میں اسرائیل کی بمباری آج گیارویں روز میں داخل ہو گئی شدید بمباری سے غزہ شہد دھماکوں سے گونج اٹھا حملوں کی رتیج میں 63 بچوں سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد 220 سے زائد ہو گئی جبکہ 1500 سے زیادہ زخمی موجود ہیں مفتی منیبور رحمان نے جماعت اسلامی کے فلسطینی مارچ کی امایت کا اعلان کر دیا تمام مقاتب فکر سے مارچ میں شرکت کی اپیل امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے کے موقع پر میشیگن کے شہر جیئر برن میں ہزاروں لوگوں کا اسرائیل مخالب مظاہرہ فلسطینیوں کے حق میں نارے مظاہرین کا اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ کینیڈا میں مسیس آگا میں بھی ہزاروں افراد کا مظاہرہ اسرائیلی بمباری اور فلسطینیوں کی ہلاکت پر احتجاج فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے کراجی پریس کلپ پر مظاہرہ صحافیوں ڈاکٹرز وکلا مزدور رہنوہ فنکار طلبہ اور سیول سوسائٹی کے سینکرو افراد نے شرکت کی مظاہرے میں ادھاکارہ مائرہ کان فیصل قریشی آئیشہ عمر اور ظلفکار جونئر سمیت شعبے سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات موجود تھی مظاہرین عالمی برادری سے خاموشی توڑنے اور اسرائیلی مظالم پر آنکھیں کھولنے کا مطالبہ کیا ملک میں کرونا کی تیسری لہر کے باعث 131 مریضوں کی جان گئی مجموعی امواد انیس ہزار نو سو ستاسی ہو گئی چوبیس گھنچوں میں اکاون ہزار ایک سو تیس ٹیسٹ کیے گئے چار ہزار دو سو سات نئے کیسے سامنے آئے مضبط کیسے کی شرح آٹھ ہشاریا دو فیصد رہی سندھ بھر میں کرونا بندشیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وارث صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو دوبارہ اجلاس ہوگا اگر کیسز کی شرح کم ہوئی تو نرمی کریں گے اگر کیسز بڑھ گئے تو مزید سختیاں کی جائیں گی کراچی کے ازلا قورنگی کے تین سب ڈیویزنز میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا قورنگی، شاہ فیصل اور موچل کالونی کے علاقے شامل زلہ بستی کے چار مختلف ٹاؤنز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ گلبرک، نازم آباد، لیاکت آباد اور نوٹ کراچی کے مختلف علاقے شامل بدین سے سندھ اسمبلی کے حلقے پی ایس ستر ماتلی میں زمن انتقا پر پولنگ کا عمل جاری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں کانڈے کا مقابلہ پنو آکل کے قریب قومی شہرہ پر بس خوفناک حادثہ تیرا مسافر جانبہک جبکہ تیس سے زائد زخمی ہو گئے ملتان سے کراچی آنے والی بس کے زخمیوں کو سکر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی زیادہ ترتاد بس کی چھتوں پر سوار تھی اور پاکستان سوپر لیگ سکس کے بکیا میچز ہوں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا اجراس سے پہلے تو میچز غیر مہینہ مدد کے لیے ملتبی کرنے کا فیصلہ ہوا بعد میں چیف ایگزیکٹیو وسیم خان نے ایک دن کی محلت مانگ لی نیوز اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی فیصل ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیصل ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیصل ٹوٹ ٹی وی بیل آئیکن